مانے نا مانے نا دل مانے نا مانے دل کہ تُو میرا ہنی ماشدنا ماشد انہیں تم پسند آ گئی ہو بس جلدی سے چاہ لے کے آجو تاکہ بات آگے بڑے ویسے شکر خورے کو شکر ملی جاتی ہے ہاں کیا ارے بھائی جیسا تم چاہتی تھی نا رشتہ اس سے بڑھ کر ہے لڑکا امریکہ میں سٹل ہے اپنا کاروپار ہے اس کا اور پوپی وہ یہاں رہتی ہے ساس نہ دہنے اس طرح میری بیٹی راج کرے گی راج بس جلدی سے چاہ بنا لوں لے کے آؤ موسیقی ارے آپ لو کچھ لی جینا ارے کیا تکلوف آدمی لگ گئی بلا وجہ تکلوف کیا تو فو اب تھا نہیں بڑے گا کچھ نہ کچھ موسیقی یہ ہے شکریہ ہم 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 ماشا اللہ اب تر کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہوگی نا جی جی بس لاش بیر جل رہا ہے ماشا اللہ جی تی را ہو خوش را ہو شکریہ آخری سالے پڑھائی کا جی بہو کہا ہے تمہاری اسے تو بلاؤ وہ دراصل ہاں ہاں بہو کہاں چھپا رکھا ہے اسے اللہ وقشے ہماری اممہ کہا کرتی تھی کہ جس گھر سے بیٹی لے کر آؤ نا تو اس گھر کی بہو سے ضرور ملو تاکہ ماں کے گھر کے رکھ رکھاؤ تو اور طریقوں کا پتہ چلے ارے سیما بہن تلت کا گھر آنا تو لاکھوں میں ایک ہے چھوٹی سی فیملی ہے ان کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہم وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں سے مل لیتی نا تو آج ہی جواب دے دیتی وہ دراصل آپا آپا ارے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا مجھے آپا کہہ رہی ہو میں نے تمہیں آپا کہا نہیں نا اور اگر دیکھا جائے نا تو تم مجھ سے ایک دو سال بڑھی ہی ہوگی لیکن یہ تو میری مروت ہے کہ میں نے تمہیں آپا نہیں کہا خیر چھوڑو ان سب باتوں کو بہو کو تو بلالو اپنی وہ دراصل سیما بہن وہ اپنے مہکے گئی ہوئی ہے اچھا تو ٹھیک ہے بھئی ہم لوگ چلتے جب ان کی بہو آ جائے گی نا تو پھر اس سے ملنے آ جائیں گے اور بہو سے ملے بغیر تو میں آپ کو چواب نہیں دے سکتی چلے بھئی جی جی بلکل میں اسے آج ہی مہکے سے بلالیتی ہوں آپ کل اس سے آکے مل لی جائے گا ٹھیک ہے پھر چلے ہم ہم چلے چلے بھئی اب اجازت دو اللہ حافظ پھر آئیں گے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ کس کس کو سفائی دیں گے کس کس سے جھوٹ بولیں گے تمہارا گھر بچانا ہے نا تو بہو کو گھر بلانا ہوگا یہ کب وقت بیٹے والے بھی نا جب لڑکی دیکھنے نکلتے تو ہاتھ میں نا مایکروسکوپ پکڑ لیتے ہیں گھرانے کے ایسے پوس مارٹم کبھی بیٹی والے نہیں کرتے چلو یہ چیزیں سمیٹھو یہ کھانا بیجھے اس نے چنہاں اوئل اس کو پتا بھی ہے کہ میں اتنا اوئل نہیں کھا اسراب یاسر کھانا لے جو ہر بیری دینستانی لڑکا چاندی ایک چکے رکھنا چاندی 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 حیر کیا بطال سکتا ہے ؟ ایسے اعلم ? میں جو نہیں بلکا ہے وہ مس پریزے کا ہے مس پریزے ؟ وہ جو یہاں ہوتا ہے میرے آنسوا ہے بلکا سر، مس پریزے تو جا چکی ہے ان کی مشکل ہو گئی ہے وَٹ وہ موڈ junto کچھ گیا ہے آنجیب خطوراں گئی میں ہی مجھے انکلف ہو جا ہوں اور یہ جا رہی ہے کہ وہ یہاں نایے جا چکی ہے بلکل چھیک کہہہی ہے فریز ماشاء اللہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اب وہ یہاں سے جات چکی گئی اوکے کس کے ساتھ گئی ہے وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اوکے thank you موسیقی موسیقی میس پریزی آپ ٹھیک ہیں پتہ نہیں شاید نہیں آپ اس کو میرے کم نے سے باہر لے جائیں اس کو میرے کم نے سے باہر لے جائیں مجھے مجھے اسے ڈرڑ لگ رہے ہیں اب اس کو پلیز میرے کم نے سے باہر لے جائیں پلیز کس کو میس پریزی اس کو اس کو اس کو میرے کم نے سے باہر لے جائیں مجھے مجھے اسے لگ رہے ہیں جیسے جیسے تو پارا سے میرے زندگی چھین لے گا مجھے اسے ڈرڑ لگ رہا پلیز اس کو میرے کم نے سے باہر لے جائیں پلیز پلیز موسیقی موسیقی اچھا بتائیں آپ نے اپنی دبائی لی دبائی دبائی نہیں اچھا ٹھیک ہے میں چانی سے کہتا ہوں آپ کے لئے پانی لے کے آتی ہے میں بھی یہی ہوں آپ پریز بیٹھیں میں بھی آیا موسیقی 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 کیا دیکھنے صاحب یہ تو عرصے سے بند ہے جی انکل یہاں پہ وہ ایک شاہد صاحب ہوتے تھے ان کے بیٹے شاروخ وغیرہ ارے وہ تو عرصہ ہوا یہ گھر چھوڑ گا چلے گئے تا ہاں ان کا بیٹا انگذر آیا تھا مجھے کشیل پہلے یہاں آپ کو کوئی انفرمیشن وغیرہ ہے کہ وہ لوگ اے کھیں پڑھوں سے ہی بتا رہے تھے کہ شاید دبا ہی گئے ہیں ارے صاحب بڑے چھکتے جو باتیں نکلیں نہ کسی سے ملے نہ کسی کو کچھ بتایا بہت شکریہ 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 بس کیا کہ سکتے ہیں اللہ ہی مدد کرنے والا انشانہ سب ٹھیک ہو جائے گا ح currents وہ سے ضا طرق ہی س Past شکریہ میرے بیٹی پہ ب키 روز ڈھکے مار کے گھر سے نکالتا ہے زوجانی گھر پر رکھتی ہوں دن سے دن چپکی سے گھر واپس جانے جاتی دیگہ گھر چھوڑنا تو آسان ہے شاہر کو سمیٹ کر گھر بنانا بہت مشکل ہے کہتی ہے بہت محنت کر رہی ہوں مجھو خدا پہ یقین ہے کہ ضرار کا دن ضرور پگلے گا شاہر شکریہ اور وہ میری قدر ضرور کر لی تمہاری بیٹی بہت حمد والی ہے گھر بسانا ایسے ہیں جیسے پلے سرات سے گزرنا انشاءاللہ اسے اس کی جنت بہت جنت ملے گی آمین بس رو حالا جی تم نے اسٹا کا پرفیوم کیا ہاں کیوں کیا مطلب کیوں دل کیا تو لگا لیا پہلی اور آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں آج کے بعد اسٹا کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا سمجھیں جاؤ اب موسیقی 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 جی جی مدر سروت جہاں اوکی یس سر آپ کی مدر آئی ہے مدر جی سروت جہاں وہ تو یہی نام بتا رہی ہے وات جی سروت جہاں سر میں اندر بھیج دوں نے نئی مہم میں خود باہر آ رہا ہوں اوکی آپ بیٹ کریں سر آ رہے ہیں سلام علیکم آنٹی آپ یہاں میرے آفیس میں آپ آئیے اندر آئیے سایدھو آئیے بیفی اپریس بیٹا تمہیں میرا آنا برا تو نہیں لگا I hope I haven't disturbed you کارٹی آپ مجھے شمندہ کر رہی ہیں آپ میری ماں کی طرح ہے تو ماں کو دیکھ لینا تو عبادت ہوتی ہے بھلکہ میں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دو دو ماہوں سے نواز ہے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے داماد کی شکل میں مجھے ایک بیٹا ہی دیا ہے میں بھی یہ تو سمجھنے کی بات ہے رشتے دلوں سے پہنے اور دل سے جڑے ہوئے رشتے کبھی نہیں ٹھوٹے تمہارا اور اسرہ کا رشتہ باقی ہے یا ٹوٹ گیا آنٹی میرا اور اسرہ کا رشتہ محبت اور دعاوں سے چڑھا ہے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تو پھر اسرہ اپنے گھر سے اتنی دور کیوں ہے کہ میرے گھر کی دروازے تو اس کے لئے ہمیشہ کھلے تو جب آنا چاہے آ سکتی ہے جب وہ جا بھی رہی تھی میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی اسے سمجھایا کہ ان اس کی زد اس کی انا وہ آرے آ گئے بیوی کی اکڑ اور زد اکڑ اس کے سامنے آ جائے تو شوہر کی ایک مسکراہت اور معذرت سے ختم ہو جاتی ہے کیا تم نے کبھی کوشش کر کے دیکھا شکریہ شاید آپ ٹھیک ہے رہے آنٹی بری غلطی میری بھی ہے غلطی تھوڑی ہویا زیادہ لیکن اگر گھر ٹوٹنے لگے تو ہتھیار پھیک دینے چاہیے گھر کو بچا لینا چاہیے جی میں ایک ماں ہوں اس لیے ماں بن کر مشورہ دے رہی ہوں اگر کبھی کبھار بیوی کا مان اور بھرم رکھ لیا جائے تو گھر کی بنیادیں بھی بسبوکت ہو جاتی ہیں بیہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شاید مجھے اس سچویشن کو پہلے ہینڈل کر لینا چاہیے تھا 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 کچھ نہیں ہوتا سوائے پچتا بے گے اصل امید تو ہے اور ہوگا میں ہوتی ہے تو پھر میں کچھ امید رکھوں آنٹی آپ کا حکم سر آنکھوں پر میری دو تین میٹنگز ہیں مجھے آئی تنگ پرابلی ایک سدو گھنٹے میں آئیل بھی فری تو اس کے بعد میں آپ کے پھر حاصل ہو جاتا ہوں ہاں ہاں بالکل تم ذہن پہ بوجھ مت بناو نو پرابلم آفیس کا کام اتمنان سے ختم ہو جائے تو پھر آ جانا میرے گھر اپنی گھر والی کو لینے جی انشاءاللہ آنٹی آپ پہلی دف میری آفیس آئی ہیں آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں کچھ پیا بھی نہیں مجھے بہت بس بیٹا کسی چیز کی ضرورت نہیں میرا خوال ہے میں چلتی میں آپ کو ٹھوکڑا آئی آئی آنٹی موسیقی 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 میری اس گھر میں سنتا ہی کون ہے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا بیٹھے بٹھائے ہاتھ سے نکل گیا ارے ٹیلی بدل لو اپنی سعادت کو ارے جو چیز چھن جائے جو وقت گزر جائے اس پہ رونا دونا شروع کر دیتی ہو نہ گزرتی عمر کا دکھ جاتا ہے نہ چھوٹی موٹی کمییں برداشت کرتی ہو منان صاحب یہ کوئی چھوٹی موٹی کمی نہیں ہے بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اگر اسرا اسی طرح گھر سے دور رہی نا تو پھر آپ کی بیٹی بھی رشتے دیکھنے آنے جانے والوں کا مو ہی دیکھتی رہے گی امی بس بھی کر دیں آپ نے تو اسرا کی کمی کو میری بدقسمتی بنا لیے جس کی وجہ سے ہر ناکامی میری منتظر ہے بھائی یہ زندگی ہے یہاں بڑے بڑے لوگ منظر سے ہر جاتے ہیں لیکن نہ تو زندگی رکھتی ہے اور نہ زندگی کے فیصلے ارے ٹھیک کہہ رہے یہ حالا اہن اسی سے کچھ سیکھلا اور اپنی چھوٹے دماغ پر زور مت ڈالو کب ہوگی شادی کب سے رونہ دونہ ڈال رکھا ہے بھے میری بیٹی ہے کب ہوگی اس کی شادی کیسے ہوگی تم نہ پریشان ہو نہ ہمیں پریشان کرو بس چھیک ہے کر لیں اپنی مرزی مجھے کیا ہے لوگ بیٹی بھی آتے ہیں تب بھی بہو کو دیکھتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اسے تاکہ گھر گھرستی کا پتا چل جائے لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ دوستی بیر کر کے بیٹھ گئی ہیں اب اس پر ایک میری دوستی کہاں سے بیچ میں آگئی ہے امی وہی سے جہاں سے دوستی کی جگہ حسد اور جلن نے لے لیا ہے بیٹا اچھا اخلاق بہت کام آتا ہے دیکھو کون کر رہا ہے اچھے اخلاق کی باتیں اچھا اخلاق اس گھر کو نا اس گھر کی نائتفاقی ہی لے ڈوبے گی یہاں مجھ سے اور میرے کردار سے ہٹ کے کسی کی نظر کسی اور کام پہ جائے تو بات بنے گی نا تمہارے موں میں خاک نائتفاقی ہی لے ڈوبے گی تو موں میں آئے بولتے چلی جاتی ہے تو بیٹ بیٹا آرام سے کوئی مستہ نہیں دس دن سے آپ نے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کی تب ہی کیا گزر ہی ہوگی ہمارے میرا ایکسیدنٹ ہو گیا تھا میں ٹراما میں تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں گی کون ہے آپ آدمی جیسے ہمارے گھر کا راستہ یاد کر ایک مشکل سے گزرتے دوسری مشکل سامنے آجاتے چھوٹی سے زندگی ہے اگر انسان کسی کے کام آسکے تو ضرور آنا چاہے ساتھ چلتے چلتے کون کہاں کب نظر اور رستہ بدلے بتانے چلتے ہم سب انجان منزل کے مسافر ہے ہمہاں کہاں چلی گئی تھی سب خیریت تو ہے نا سب خیریت ہے بیٹا بس مالک کی مرضی ہے کہ کب وہ ان انگاروں کو گلزار بنا دے مالک کیوں گئی تھی وہاں آمی ارے میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی بولے وہ حالہ کیلئے ایک اچھا رشتہ آیا ہے لڑکا اچھا کماتا ہے بزنس مین ہے لیکن اس کی پھوپو اس بات پہ اڑ گئی ہے کہ وہ بہو سے ملے بغیر بات تیہ نہیں کریں گی میں نے باد منانی کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی دیکھو سلطان تم اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہو اسرہ کو اپنے دائری سے نہیں نکلنا چاہیے تھا لیکن کبھی کبھی انسان کو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اس لیے اپنا غصہ بھلا کے بہن کے بارے میں سوچو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے کیا بولوں داب لوگوں کی خاطر حالہ کی خاطر کر لیتا ہوں کامپرماس ایک بار پھر وہ تو ساس صاحبہ آگئی ورنہ میں کبھی نہیں چاہتا سراکولینے پھر ایک نیا کامپرماس کرنا پڑے گا آپ کی خاطر اس گھر کی خاطر ویسے بھی ساسو ماں نے آکے کامپرماس کو بہت آسان کر دی ہے کیوں نہ اس گھر پہ بھی اپنے آسان کی دھاک بٹھائی جائیں دیکھو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اگر وہ تمہیں ساتھ خوش نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ دیکھو میں رافی میں تم سے بات میں بات کرتی ہوں اور میں شیعان سے کہتی ہوں وہ تمہیں کسی اچھے لائر سے کنیکٹ کروا دیگا بائی تم جانتی ہو اسرا کسی کو طلاق دینے کا مشورہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اما میں نے کسی کو طلاق کا مشورہ نہیں دیا اس نے مجھ سے مدد کے لئے کہا مجھے جو ٹھیک لگا میں نے اسے بتا دیا مدد یا کھائی میں دھکا دینا اما اب آپ میرے ساتھ زیادتی کھر رہی ہیں ایسا نہیں ہے میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی ناکام زندگی کا انتقام سب سے کیوں لینا چاہتی ہو ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں اور تم سمجھنا نہیں چاہ رہی ہیں اب کہنا کیا چاہتے ہیں میں تم سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تم جو اپنی شادی شدہ سندگی کو خود نہیں سنبھال سکی ہوگی تم کسی کو کیا مشورہ دوگی مشورہ تو وہ دے جس نے اپنا گھر سنبھالنے میں اپنے آپ کو مٹی کر دیا یہ تو سلم ہے آپ اس کے دل کو بھی تو سمجھے نا میں اس کے دل کے بارے میں نہیں اس کے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہوں دروازہ اندر سے بند ہو تو باہر سے نہیں کھول سکتا سلطان اسرہ کو لینے جا رہے ہو نا جی بہت اچھا کر رہے ہو میں بھی ساتھ چلوں نہیں صرف آپ کی وجہ سے لینے کے لیے جا رہا ہوں میں اس کو میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بھی پروٹوکول ملے یا بھائی ایسا فیل بھی کرے صحیح ہے بھائی جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو بس میں تو بہو کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں پاپس آکے تو وہ جو حال کرے گی نا ہم سب کا امی پوری دنیا دیکھے گی حالہ بیٹا خود کو بدلو کیوں اس ماسوم اسرہ سے بیر کر کے بیٹھ گئی ہو وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ امیر لڑکی ہے مالدار گھرانے کی بیٹی ہے اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں کیوں اپنا دل جلاتی ہو دل بڑا کرو پڑنا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی مالدار گھرانے کی بیوکوف بنا رہے ہیں سب امہ آپ کا دل اتنا سخت کیسے ہو گیا آپ کے جملوں نے مجھے جس طرح توڑا ہے اتنی تکلیف تو سلطان کی باتوں سے بھی نہیں ہوئی تھی آپ اتنا کیسے بدل گئے ہلو سلطان آپ نے مجھے کال کی سب خیریت ہے نا خیریت یہ ہے تیار ہو جو لینے آ رہا جی میں بس ہی ہم چھے لینے آ رہے ہیں اس کے مطلب مجھے پیار کرتے ہیں اس کے مطلب انہوں نے مجھے یاد کیا آپ نے مجھے پیار کرتے ہیں آپ وہ کچن میں میٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں ایچھلی آپ کو بہت پسند ہے تو وہ بنواری تھی میٹ سے آنٹی بھی بہت اکنف کرتی ہے اور اسرا اسرا اپنے بروم میں میں بلا دے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی آخر بی بی میری ہے تو خیال بھی تو میں نہیں رکھنا ہے نا میں دیکھ لیتا آپ نے روم میں ہی ہے جی سلطان کیسے پہچانا تم نے کی میں ہوں آپ کے خوشبو سے آپ کے پیروں کی چاپ سے اتنا حفظوں میں ہاں ہے تو جھوٹ جھوٹ کیوں اگر میں اتنا ہی حفظ ہوں تو مجھے چھوڑ کر یہاں کیوں چلی آئی آپ نے ہی سارے راستے بند کر لیا تھے محبت کا دعوت انا گراستہ بنا لیتی اور انا اس کا کیا انا کی دیوار جو کھڑی کر لی تھی انا ہی تو تھی محبت کے آگے کوئی دیوار نہیں ٹپتی لیکن سچ تو یہ ہے سر تم نے مسا کبھی محبت کی ہی نہیں it was just a fraction میری پرسنیلیٹی سے تم انسپائر تھی بس نہیں یہ سچ نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں آپ کے محبت میں میں نے خود کو بدل دیا ہے بدل دیا تو پھر یہ غصہ اور اکڑ کیوں باقی رکھی تو سیلف ریسپیکٹ ہے نا کیا سیلف ریسپیکٹ بھی کھو دوں جہاں محبت ہوتی ہے نسرا وہاں پہ یہ سیلف ریسپیکٹ اور انا جیسی کوئی چیز نہیں آتی لیکن آپ بہت تلق ہو گئے تھے آپ نے اپنی غلطی بھی نہیں مانی اور پھر آپ مجھے ہی بلیم کر رہے تھے کہ جیسے میری غلطی ہو غلطی تمہیں آج بھی اپنی نہیں مانتے تمہیں بلیم کرونا کیونکہ اصل میں غلطی میری تھی ہی نہیں تم نے محبت کا دعویٰ کیا رہا تم نے کہا تھا کہ سلطان آپ جیسے بھی ہیں مجھے ویسے ہی نبولے اس پھر اکسپٹ کرو نا یہ لڑائی چھکڑے یہ ہنگامہ کیوں یہ نبول تمہارے اس ایٹیٹیوڈ نے مجھے بہت ڈساٹ کیا آپ یہاں مجھے باتیں سنانے آئے یا مجھے لینے کے لیے آئے اگر غلطی کروگی تو باتیں تو سنوگی نا اینیویز آج تو میں تمہیں لینے تمہارے گھر آگیا لیکن اس شرط کے ساتھ آج کے بعد دوبارہ کبھی روٹ کے اپنے مائکے نہیں ہوں گی تو یہ آپ سے جھگڑوں کی وجہ سے اپنے گھر آنا مجھے سخت ناپسند ہے اور ایک بات یاد رکھنا اب کبھی بھی تم ہمارے جھگڑے کی وجہ سے اپنے مائکے آئے تو وہ میرے اور تمہارے رشتے کا آخری دن ہوگا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسا تو مت کہیں تم میرا نیچر جانتی ہو میں کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتا جو بھی بات ہوتی فیس ٹو فیس کرتا ہوں تمہارے گھر آیا ہوں تمہیں مان دیا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آگے تم بھی میرا مان رکھو گی رکھو گی نا لے آپ کے دل میں میرے لئے اتنا حساس ہے میرے لئے یہ بھی بہت ہے ای تنک میں نے اپنا پوائنٹ آف یو بہت اچھے سے کلیر کر دیا تم گھر سے ایسا تو کچھ سمان لائی نہیں تھی چلنے کی تیاری کرو اپنے گھر والے کو بتا دو کہ تم اپنے گھر جا رہی ہوں آپ جتنی بھی باتیں کہیں میں جانتی ہوں آپ نے مجھے یاد کیا نا اسی لئے مجھے لینے کے لئے ہیں نا مانے نا مانے نا دل مانے نا مانے دل کہ تُو میرا نہیں جانے یہ جانے یہ دل جانے یہ جانے دل میں بس اماں کو بتا کر آتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جاری ہوں گھر موسیقی آپ اسے کیسے کر سکتی ہیں؟ کوئی بات کیے بغیر ہم اسرا کو اس کے ساتھ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ زیادتی ہے دادو آپ کیوں انہوں کو پپا کے ساتھ بھیج رہی ہیں؟ exactly زیادتی ہے سرہ سر میں اس فضول آدمی کے ساتھ نہیں بھیجوں گا میں چلیں گے جذباتی باتیں بعد میں کر لینا فیلحال وہ اکیلا بیٹھا ہے ڈرائنگ روم میں اس لئے میں بولانے آئی ہوں پلیز امم آپ مجھے نہ ہی لے جائیں تو اچھا ہے میں جاؤں گے نہ تو بگر جائیں گی پلیز مجھے بھی معاف کریں میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھنا جاتا شایان بھیجا اگر غصے کا بھوت اتر گیا ہو تو آج آؤ ڈرائنگ روم میں وہ فارغ نہیں ہے اسے بھی کہیں جانا ہوگا اممہ میں بغیر اسرا کی مرضی کے کوئی فیصلہ نہیں کروا اسرا خود اس کے ساتھ جانے پر آزی ہے سو نو بور آگیومنٹس اوکے دو منٹ میں میں تم تینوں کو ڈرائنگ روم میں دیکھوں سمجھے اممہ کیا جانا یہاں سوکے اب جانا تم پڑے گانا مجھے سموری ہے سرساں پلیز چلو بٹا دمت موسیقی ہائی mü سو جاز نمیل معاق موسیقی پریجے کیا کر رہی آپ پریجے کیا کر رہی آپ گھر کونسا گھر ہر انسان کا کونی نا گل گر میرا بھی گھرگ میں بھی پسلسی کا چاہہی ہے اچھا مری ساتھ چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ چھوڑ دیتا ہوں تمہ آپ کیوں چھوڑیں گے بری جاندی محقی بھی انسان کے کام آتا ہے میں اپس گاڑی ہے انا آپ کو چھوڑ دیتا ہوں ٹھلیں میرے ساتھ آجاہیں موسیقی نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیوں آپ کے گھر والے بہت سٹرکٹ ہیں پھر تو نہیں چکہ میں نے انہیں بہت شرمیتا کرو میں اپنے گھر والوں کے لئے کپکی مر چکی صرف ایک بار اپنا گھر دیکھنا چاہتا پھریزے اگر میں آپ کی تھوڑی سی بھی ہلپ کر سکونا تو مجھے بہت پوشی ہو کیوں نہ میں آپ کے ساتھ اس جنرینی پہ چلوں ٹیس کاری میں بیٹھیں آپ خوش ہو جی مجھے مس کیا جی کتنا بہت زیادہ اور آپ نے میرا یہ ویگ بہت بزی تھا وقت ہی نہیں ملا ایٹ تو آپ کو کپنی فیلنگز کل کے بتانا نہیں آتا مس کیا تھا تب ہی تو مجھے لینے آئے بلکل نہیں اگر آنٹی میرے آفیس آ کے تمہیں لے جانے کے لیے مجھے نہ مناتی نہ میں کبھی نہیں آتا لیکن کیا کروں بڑی ہیں ماں کی طرح ہیں ان کی بات کا مان بھی تو رکھنا تھا اممہ آپ کو منانے آفیس آئے گی مجھے لگا آپ نے مجھے یاد کیا تو سیلے خود دینے آئے مجھے سو وٹ خود آیا ہوں یا بلایا گیا ہوں پھر فرق پڑتا ہے جی ٹھیک کہہ رہے سن پہلے میڈم سوڈلیں میڈم کیا لیں گاب جوز ایک فیش جوز اور میلے لیے آئے سپینش لاتے بداؤکرین بھائیا ایک سکنڈ میری لیے بھی سیم آرڈر کاؤ کیوں کر رہی ہو یہ سب پش میں بھل کوئی بیسی بننا چاہتی ہوں جیسے آپ کو پسند بیسی تو بچ بھی نہیں ہوتا اگر تبدیلی آئی ہے تو اس کی وجہ تو ضرور ہوگی حتا آج کی بات میری زندگی میں اور گھر میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں سرپرائزنگ بہت امپریسیف ہاں بھائی سلطان کہاں گون رہے ہو اگری میں نے تمہیں ریسرونت سے دیکھا اگری میں نے تمہیں ریسرونت سے دیکھا ٹھے جائے نا ملے ایک کام کرو کہ تم بھی میرے ساتھ چلے پرنہ بلا وجہ تم باد میں شکی کرو گا نہیں آپ جائیں مجھے کوئی ایشو نہیں اور آج کے بعد آپ کے کسی بھی بات سے مجھے کوئی ایشو ہوگا بھی نہیں حسن سلطان مجھے آئے کے لیے سلطان مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے چلو اچھی بات ہے بڑا دل ہے آپ ابھی بھی ناراض ہیں مجھ سے ارے بٹا یہ باتیں چھوڑو تم جاؤ جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ مرد جب اپنی انا کو چھوڑ کے آگے بڑھے تو عورت کو بچھائیے کہ اپنی انا کو اس کے خدموں میں رکھ دے جی میں ایسا ہی کروں گی انہیں میرا حساس ہو گیا تو میری زد بھی ختم ہو گئی ہلو اسرا بیٹا کیا ہوا سب خیریت تو ہے اما خلافیم مجھ آپ کی محبت سمجھ میں آگئی اب میں اپنی انا اپنی زد کو دفن کر کے آپ کی محبت کی لاج رکھوں گی ہاں میری بچی اللہ تمہیں کامیاب کرے تمہیں ہر امتحان میں کامیاب کرے محبت سے بڑا تو کوئی امتحان ہے ہی نہیں پر جب زندگی آپ کو اس انتحان میں دھکیل دے تو انگاریں پھول بننے تک اس میں چلنا ہی پڑتا ہے اب پلیز روئے تو مت مرنہ میں بھی کمزور پڑ جاؤں گی مجھے دعا دیں اور میری لئے دعا کریں ہاں بیٹا تمہارے لئے دعا ہے دعا ہے اللہ تمہاری گوت کے انگاروں کو پھولوں میں بدل دے خوش رہو میری بچی حافظ اوہ وہ تو پچھ اٹھنے نہیں داری تھی تم رو رہی تھی نہیں میں کیوں رو ہوں گی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے موسیقی